الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابداعی لفلاک والعظین والصلاة والسلام علی من كان نبی وآدم بين الماء وطین وعلا آلہ واصحابہ طیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَسَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ محترم برادرانی علی سنت قابل احترام بزگور دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حصول برکت کے لئے آئیے مر آپ مل کر بڑے ہی عدب احترام و خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات ارواح و نافدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی بارگر بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر باواز بلندرود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی و صلی علی سیدنا و مولانا محمد معنی الہود والکرم و علی آلہ وآصحابہ و بارگ و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ آپ ذرا سے گزارش ہے کھڑے ہو کر کے صفحیں درست کر لیں بیچ میں کافی جگہ خالی ہے پہلے ہی سے اگر صفحیں درست ہو جائیں بیچ میں جو جگہ خالی ہے پور ہو جائے تو بعد میں باہر سے آنے والوں کی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی جب بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے تو باہر سے جو دیکھتے ہیں وہ کندوں سے پھلانگ کر کے آتے ہیں اس لئے مناسب اور بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی سے صفحیں پر ہو جائیں بیچ میں جگہ خالی نہ ہو اب بعد میں آنے والوں کو وہی پر روک دیا جائے کہ جو آنے والے ہیں پیچھے جہاں جہاں صفح میں جگہ ملے وہی بیٹھ جائیں پھر سے ایک مرتبہ درو شریف پڑھ لیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دبائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ و علی علیہ و صحبہ وسلم تسلیمن دائم ان ابدا محترم عزرات اللہ حرب العزت کا فرمانِ عالی شان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تمام مفسرین اکرام اس بات پر متفق ہیں یہاں اس آیتِ کریمہ میں الزِّکر سے مراد قرآنِ مقدس ہے قرآنِ مقدس اللہ حرب العزت کا وہ عظیم کلام ہے وہ محتم بشان کتاب ہے کہ اللہ تعالی نے ہی اسے نازل فرمایا جن کو بھی جو بھی شک تھا اس شک کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے مختلف مقامات پر یہ بھی اعلان فرمایا ذکر فرمایا اگر تمہیں شک ہے تو اس طرح کا کلام پیش کر دو اللہ تعالی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا اس سلسلے میں اگر آپ کو شک ہے تو ایسا کلام لا کر کے پیش کر دو وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْ بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ اگر شک میں ہیں آپ کو شک ہے اس میں جو ہم نے اتارا تو اس جیسی ایک سورت لے کر کیا ہو فَأْتُوْ بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ تو اسی کے مثل سورت لانے کا پہلے چیلنج ہوا اس کے بعد جب سورت نہیں پیش کر سکے پھر یہ چیلنج ہوا کہ اس جیسی کوئی ایک آیت ہی پیش کر دو اس وقت کے بڑے بڑے ماہرین جو خالص عربی زبان کے ماہرین تھے وہ بھی آجیز آگئے ان سے نہ ہو سکا قرآنِ کریم جیسی کوئی آیت پیش کر سکیں لہذا ثابت ہو گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور نزولِ قرآن پر ہمارا ایمان یہ ایمانیات میں سے بہت ہی اہم اور ضروری ہے یعنی ہر مسلمان جو بھی اللہ عز و جل پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ قرآن پر بھی ایمان رکھے اگر قرآنِ کریم کے مطالق یا قرآنِ مقدس کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے وہ صاحبِ ایمان نہیں رہ جاتا ہے مومن نہیں کہلائے گا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر شمار کیا جائے گا اسی لئے ہر مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا اور ساتھی ساتھ اس بات پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ قرآنِ کریم کے اندر جو بھی آیتیں ہیں جو بھی الفاظ ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے اس میں کسی دوسرے کا کلام یا کوئی دوسرا لفظ ایک بھی لفظ اس کے اندر اضافہ یا اس میں کمی نہیں ہے بلکہ وہ مکمل قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے اللہ کا کلام اس پر بھی ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لئے لازم اور ضروری ہے حضراتِ محترم قرآنِ کریم کے متعلق آج خصوصیت کے ساتھ ارز کرنے کی ضرورت یوں پیش آئی ابھی حال ہی میں سویڈن کے اندر ماذا اللہ اور بالعالمین قرآنِ کریم کو ایک ظالم نے اپنے ہاتھوں سے جلایا یہ اس کا اپنا گندہ عقیدہ یا اس کی اپنی غلط سوچ یا اسلام کے مطالق اس کے اندر جو کچھ بھی بھڑاس تھی حسد بغض دشمنی تھی اس کا اس نے اظہار کر دیا پوری دنیا میں اگر ایک انسان قرآن کے ساتھ اس طرح کی بتتمیزی کرتا ہے تو وہ قرآن کی شان نہیں گھٹا رہا ہے بلکہ دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا زلیل انسان ہوئے ہیں اس لیے کہ قرآن کو تو اپنے تو اپنے غیر بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ قرآن واقعی بڑی عظمت والی کتاب بہت سارے انگریز مفکرین نے جو تانیشور ہیں مفکر ہیں انہوں نے عظیم کیا کہ واقعی قرآن ایک بہت عظیم کتاب ہے اور قرآن میں جو اسلوب ہے قرآن کے اندر جو پیغام ہے وہ پوری انسانیت کے لیے سب سے بہتر پیغام ہے ایک انگریز مفکر جس نے بڑے ہی دکھ کے ساتھ کہا تھا پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے کوئی کتاب اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی ہے کوئی بھی کتاب کو آدمی کیا کتنے لوگ پڑھتے ہیں چاہے وہ مذہبی کتاب ہو یا ناویل ہو افسانہ ہو کوئی بھی کتاب ہو ایک بار کوئی پڑھ لیتا ہے دو بار پڑھ لیتا ہے تو اس کو اٹھا کے رکھ ہوگا بلکہ طبیعت میں اور زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اور پڑھتے رہے اور ایک ایمان والے کیلئے تو قرآن کریم کی تلاوت روح کی غزہ ہے رسول کائنا صلی اللہ علیہ 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 فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی بندہ جس قدر تلاوت کرتا رہتا ہے اس کی روح اتنی ہی خوش ہوتی ہے روح کو سرور ملتا ہے روح کو چین ملتا ہے اور اس کی روح کو غزہ ملتی ہے آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب بھوک لگتی ہے اور کھانے کی ہم کو فکر ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے اور جب تھوڑا اچھا کھانا مل جاتا ہے تو سکون مل تا ہے کھانے کی چیز مل گئی انتہائی بھوک کے عالم میں سکون مل جاتا ہے اور خوشی ہوتی ہے ایسے ہی روح کی جو بھوک ہوتی ہے وہ تلاوت قرآن سے بھوک مٹتی ہے یہی وجہ ہے جو کبھی قرآن شریف اس مایوسی کے عالم میں اچھے طریقے سے بھضو کر قرآن کریم اللہ کا کلام لے کر بیٹھ جائے میں یقین کے ساتھ ہوں گا اس کا ارادہ بدل جائے گا وہ مایوس نہیں ہوگا خود کچھ ہی نہیں کرے گا بلکہ قرآن کی تلاوت سے اس کی روح خوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت بہتر انسان محسوس کرنے لگتا ہے حضرات محترم قرآن کریم کے برکتوں کا اگر ہم ذکر کرنے شروع کر دیں تو کافی وقت درکار ہے ایک نہیں بلکہ ہزاروں برکتیں قرآن کریم کے اندر اللہ نے رکھی ہیں آپ کو یہ سن کر کہ حیرت ہوگی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت میں لذت نہیں آتی تھی مزہ نہیں ملتا تھا تو میں نے اپنے شایخ سے کہا کہ قرآن کریم کی میں تلاوت کرتا ہوں لیکن لذت نہیں ملتی ہے مزہ نہیں آتا دیر پڑھنے کے بعد میں رکھ دیتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے لذت ملے جیسے اور بزرگ دین کو ہم نے دیکھا کہ کوئی رات رات پڑھ رہا ہے کوئی گھنٹوں تلاوت قرآن کر رہا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہی ہے تو ان کے شیخ طریقت نے یہ بتایا اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ پڑھنے کے انداز سے نہیں پڑھ رہے ہوں انہوں نے پوچھا پڑھنے کا انداز کیا ہے دونوں نے شیخ طریقت نے یہ کہا جب قرآن پڑھو تو اس وقت تم یہ فرض کرو یہ تصور کرو کہ میں دیریکٹ اللہ کے رسول سے قرآن سن رہا رسول کائناس صلی اللہ تعالی سلم کے زبان مبارک سے میں قرآن سن رہا ہوں اور اسی کو میں اپنی زبان سے تلاوت کر رہا ہوں یہ تصور کرو تو وہ شیخ طریقت کی بات سن کر کے وہ گئے اور واقع انہوں نے اسی تصور کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو واقعی انہیں لذت ملنی لگی انہیں مزا آنے لگا پھر انہوں نے آ کر کے عرص کیا کہ واقعی آپ نے بڑا اچھا نسخہ مجھے بتایا کہ پہلے تو مجھے مزا نہیں آتا تھا لذت نہیں ملتی تھی لیکن جب سے میں نے یہ تصور شروع کر دیا ہے الحمد زبان مصطفیٰ سے کلام کو سنیں زبان رسالت سے کلام کو سنیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو قرآن میں جو لذت ملتی تھی اس وجہ سے انہوں نے زبان رسالت سے کلام اللہ کو سنا تھا قرآن کو حضور کی زبان سے سنا تھا اس لیے انہیں قرآن قریب پڑھنے میں بڑی لذت ملتی تھی بڑا مزا آتا تھا اور وہ کسر سے تلاوت قرآن کرتے تھے حضرت محترم پھر انہوں نے شیخ طریقت نے کہا یہی تک بس نہیں ہے بلکہ آگے میں آپ کو اور آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں معرفت کی راہ تمہیں مل کلام سننے کا تصور کیا حضرت جبریل عمین علیہ سلام کے ذریعے کلام سننے کا تصور کیا اس کے بعد کلام اللہ کے اندر اتنی لذت محسوس ہونے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تباہ کی طرف سے قرآن ناصل ہو رہا ہے اور میں اپنے کانوں سے سن رہا یہ قرآن کریم کی برکت ہے یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے بندہ جس عظیم تصور کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی تصور کا اسے فائدہ بھی عطا فرماتا ہے یہی وجہ ہے کہ ذہن بھٹک رہا ہے دل بھک رہا ہے خیالات میں پراغندگی آ رہی ہے تو آپ کی لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کرو اور کلام اللہ کو قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسی تصور کے ساتھ کہ جیسے حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے لاکر حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں سن کر تلاوت کر رہا ہو اس تصور کے ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو انشاءاللہ یہ جو وسوسات ہیں خیالات ہیں یہ ختم ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارا دل قرآن سے لگ جائے گا قرآن کی طرف تلمائی ہو جائے گا حضرات محترم یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی اتنی عظیم تاثیر ہے کہ جو اس تصور کے ساتھ قرآن پڑھ لیتا ہے یقینا اسے بھی ایمان نصیب ہو جاتا ہے آج قرآن کریم پر ایمان قرآن کریم کو پڑھ کر کے یا قرآن مقدس کا مطالعہ کر کے بہت سارے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا یوروپ اور امریکہ کے اندر اسلام کی جو بڑھتی بھی تعداد ہے اس کا اگر آپ سروے کریں تو ان میں سے اکثر تعداد یا تو قرآن کریم کا مطالعہ کر کے یا حضور صلی اللہ علیہ کی صیرت پاک کو کر کے اسلام قبول کر رہے تو اب یہ لوگ جو ان کے دلوں میں اسلام دشمنی ہے وہ بکلائے ہوئے کہ یہ قرآن اتنی تاثیر پیدا کر رہا ہے کہ جو صحیح طریقے سے مطالعہ کر لیتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے لہذا قرآن کے مطالع بدگمانی پیدا کرو قرآن کی توحید کرو تاکہ لوگ قرآن سے بیزار ہو جائیں اسی مقصد کے تحت اس کو جلانے کے لیے آمدہ کیا گیا ہے یہ یقین رکھو یہ ایک آدمی کی سازش نہیں ہے اس میں بہت بڑی سازش ہے دشمنان اسلام یعنی اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی لابی ہے ایک بہت بڑی تحریک ہے اس تحریک کا کام یہ کہ کچھ افراد کو تیار کرتے کبھی حضور صلی اللہ علیہ کی شان میں توہین اور گستاخی کے لیے اور کبھی قرآن کریم کی توہین اور گستاخی کے لیے افراد کو تیار کرتے انہیں لالش دی جاتی ہے اور انہیں اکسایا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو تمہیں بہت بڑی دولت دی جائے گی دولت دی جائیں گے تو اسی لالش میں وہ یہ کام کرتے صرف اور صرف دنیاوی لالش میں ایک انسان قرآن کی توہین کرتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ شان میں گستاخی کرتا ہے لیکن آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہو کہ قرآن کریم کی محبت اور زیادہ بیدار ہونے لگی الحمدللہ جو تلاوت نہیں کرتے تھے وہ قرآن کریم کی پھرپور تلاوت بھی شروع کر دی یہی وجہ ہے الحمدللہ اسی وجہ سے یہاں کی عظیم تحریک رضا اکیڈمی کی جانب سے جو اعلان کیا گیا آج کی تاریخ جو کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے اور 7 جلائی کی تاریخ کو یوم قرآن ورلڈ قرآن منانے کا احتمام کیا گیا تو اس کو کافی حضرات نے سراہا علماء عوام اور دانشوروں نے اس کو قبول کیا الحمدللہ آج کے دن پوری مسحاجد میں اس بات کا احتمام کیا جا رہا ہے کہ قرآن پر ہی بیان ہو قرآن کریم ہی پر خطاب ہو اور یہ آج کے خطاب کو میں نے مخصوص طور پر قرآن کریم کے حوالے سے اس لئے پیش کیا ہے خاص طور پر آپ سے مجھے ارز کرنا ہے کہ اب تک جو ہمارا قرآن سے رشتہ جو دور ہو رہا ہے رشتہ جو اُبھار رہا ہے جشمن ہمیں بیدار کر رہا ہے تم سوئے ہوئے ہو یعظہ سونے کا وقت نہیں ہے بلکہ قرآن کو سینے سے لگانے کا وقت ہے اس لئے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں اسلامی فوج اگر کامیاب ہی ہے تو ان کے ہاتھوں میں صرف تلوار ہی نہیں تھی بلکہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے تو ان کے سینے میں قرآن ہوتا تھا قرآن کریم کی تلاوت کرتے وے میدان جنگ میں جاتے تھے اور اسی تلاوت قرآن کی صدا جب بلند ہوتی تھی پورے میدان جنگ کے ادر ہلچل مچ جاتی تھی اور دشمنوں کے سینے میں اتنا روک پیدا ہو جاتا تھا کہ ان کی تلواریں خوب خود گرتی تھیں اور ایک مجاہد اپنی تلوار کے ذریعے ہزاروں لاکھوں دشمنان نے اسلام کو تہہ دیکھ کرتا اور اسلامی برچہ بلند ہوتا تھا قرآن کریم کی تلاوت کو آپ نے کیا سمجھا ہے قرآن کریم کی تلاوت کو آج ہم نے بہت معمولی حیثیتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کا ہمارے اندر شوق اور زو ختم ہوتا جا رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ آج ہم سوشل میڈیا سے اتنا زیادہ گہرہ تعلق کر لیے ہیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق کم ہوتا حبیب ہمارے آقا سرور کائنا صلی اللہ علیہ 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 جو بندہ مومین سو کر کے جیسے ہی اٹھتا ہے اس کی زبان پر قرآن کریم کی سور بقرہ کی آخری آیت تلاوت کرتا ہے اللہ تعالی اسے دنیا اور آخرت کی خیر عطا سور بقرہ کی آخری آیت اور اسی میں آمن رسول جس کو آمن رسول میں تو سمجھتا ہوں کہ کافی لوگوں کو یہ یاد بھی ہوگا لیکن اس کا احتمام کریں جیسے ہی سو کر کے اٹھیں جیسے ہی سو کر کے اٹھنے کی دعا آپ کو یاد ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ آیتیں پڑھ لیں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی اللہ اطاف فرمائے گا لیکن اس کے بجائے آج حال یہ ہے کہ سو کر کے اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل ہاتھ میں اور دیکھتے ہیں نیٹ چالو کر کے کس کا میسج آیا ہے اور گروب میں کیا چل رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے یہ چیز ذہن میں بھری ہی اسی بنیاد پر قرآن سے ہمارا تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے اور میرے بھائیو قرآن سے تعلق ختم ہونا یا قرآن سے تعلق کا کمزور ہونا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا نتیجہ ہے بہت پہلے اسی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرہ اللہ کے دست قدرت میں ہے تو ایک سرہ اللہ نے اطاف فرما دیا جو قرآن مضبوط سے تھام لے گا وہ اس رسی کو تھام ا ہے جو اللہ کے دست قدرت میں ہے اور اس کے لئے وہی سے یقینا رحمتیں اور برکتیں اسے حاصل ہوتی رہتی ہیں عزیزان محترم آج ایک بات یہ بھی میں کہتا چلوں آج لوگوں کا ایک مساج یہ بن گیا ہے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ کر کے اب صرف اور صرف ریکارڈ لگا دیتے دکانوں میں گھروں میں جو کسی قاری کی قرط ہے قاری نے قرآن پڑھا ہوا ہے کہ آپ خود تلاوت کریں یہ نہیں کہ آپ نے ریکارڈ چھلو کر دیا اور وہ سن رہے ہیں اور اس میں بھی صحیح طریقے سے سنتے نہیں ہیں اس وقت کاروبار بھی ہو رہا ہے کام بھی ہو رہا ہے دوسری طرف توجہ بھی ہے بس وہ لگائے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کی تلاوت ہو رہی اس لئے برکت ہوتی رہے گی وہ اللہ کی رحمتیں لے کر فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں مولا پیرا کلام پڑھ رہا ہے لہذا اس کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے اس گھر کے اندر وہ رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے لہذا ہم نے رشتہ قرآن کو کمزور کر بہت ساری پریشانیوں کو اپنے قریب کر لیا ہے اور دنیا کی الجھڑوں میں ہم مقتلع ہو گئے ہیں حضرات محترم اسی لئے ہمارے لئے اب پھر ایک موقع آگیا ہے کہ قرآن سے جو رشتہ ہم نے کمزور کر لیا اب اس رشتے کو مضبوط کر قرآن سے تعلق ہمارا گہرہ ہوتا چلا جائے اگر قرآن کریم کی تلابت کرنے والوں کی احوال کو آپ کے سامنے پیش کرو ایسے ایسے عظیم اللہ والے ہیں جنہوں نے کئی کئی لاک قرآن پاک ختم کیا ہے اور ہم اگر اپنی زندگی میں پلٹ کر دیکھ دے کہ ہم نے کتنے ختم قرآن کیا ہے تو ہمیں شاید گنتی کے چند ہی مل جائیں گے کہ ہم نے شاید ہو سکتا ہو دس بیس قرآن شاید ختم کیا ہو لیکن اکثر کا تو حال یہ ہے کہ رمضان شریف میں بھی پورا قرآن ایک بار ختم نہیں کر باتے ختم قرآن کا احتمام یہ ایک الگ چیز ہے لیکن خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن مقدس سے ہمارا رشتہ گہرا ہو نہ یہ ہمارے لئے ایمانی بقاظہ ہے یہ ہمارا ایمان چاہتا ہے ہماری ہو چاہتی ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ بلکل گہرا ہوتا چلا جائے حضرات محترم قرآن مقدس کی عظمت اور فضیلت کی حوالے سے یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہی سے یہ پیغام آپ کو مل رہا ہے کہ قرآن کو اگر کوئی مٹانا چاہتا ہے قرآن کے ایک نسخے کو مازل اللہ چلا کر نظر آدش کر کے اگر وہ مٹانا چاہتا ہے تو یہ اس کی بیوقوفی ہے اس سے بڑا بیوقوف پوری دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوگا اس لئے اس بیوقوف کوئی نہیں معلوم کہ قرآن تو لاکھوں حافظوں کی سینے میں محفوظ ہو چکا ہے لاکھوں حافظوں کی سینے میں قرآن محفوظ فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے زمانہ لاکھ قرآن نہ بدلا جائے نہ قرآن بدل سکتا ہے نہ قرآن کی تحریف ہو سکتی ہے نہ قرآن مٹایا جا سکتا ہے جس طرح اللہ کی ساتھ باتی ہے اسی طرح سے اللہ کی صفت کلام اللہ بھی باتی ہے کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے دنیا مل کر کے کلام اللہ کو مٹانا چاہے کلام اللہ مٹ نہیں سکتا ہے اللہ کا کلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے انسان ختم ہو سکتے ہیں کائنا پوری ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام باقی رہے گا لہذا آج مسلمانوں کو اپنے ایمانی تقاضے کے مطابی کے اس بات کا اعلان کرے کہ ہم قرآن سے محبت کا اعلان کر کے قرآن کریم کی قرآن کریم سے تلاوت اور قرآن سے رشتے کو ہم اور مضبوط کرتے جائیں گے اس لئے کہ دنیا یہی چاہتی ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو جائے مسلمان قرآن سے اپنا رشتہ ختم کر لے قرآن کریم کو بھول جائے قرآن پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا مسلمان چھوڑ دے دنیا یہ چاہتی ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ ایسے اپنے کرم پر لے لیا کہ اللہ تعالی اشارت فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر لی بہت ساری کتابیں جو خاص آسمانی کتابیں بھی تھی ان میں کافی تبدیلی آگئی بدل دیئے گئے اور بہت سارے نسخے تو ختم ہو گئے منسوخ ہو گئے لیکن قرآن نہ بدلا نہ منسوخ ہوا نہ اس کو ختم کیا گیا بلکہ قرآن آج بھی ویسے ہی باقی ہے اور یہ بھی یاد رکھی کہ آج جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک کا نسخہ ہے جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں جس کو ہم اپنے ماتی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ وہی قرآن ہے جو لوحے محفوظ میں لکھا ہوا ہے لوحے محفوظ ایک تختی ہے جہاں پر اللہ نے تقدیر لکھی ہے اسی لوحے محفوظ میں پورا قرآن لکھا موجود ہے اور اسی لوحے محفوظ کی تردید کے مطابق یہ قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں محفوظ موجود ہے حضرات محترم لہذا قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام بھی کریں اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا احتمام کریں اور ساتھی ساتھ قرآن مقدس کے احکام پر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہو سکتا ہو حضرت سیدنا عثمان زنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ آتا ہوں کی حیات طیبہ کا بس ایک گوش آرز کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ آج اٹھارہ ذل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ جو خلیفہ سوہم ہیں داماد مصطفیٰ ہیں ان کی شہادت کی تاریخ بھی شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ ایک بہت تفصیلی باقیہ ہے انشاءاللہ محرم کے خطابات میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی حیات طیبہ اور ان کی فضیلت کے حوالے سے دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی سے آپ کو کئی طرح سے نسبت ہے ایک سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ آپ داماد رسول ہیں اور صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ آپ کے نکاح میں ایک بیٹی اور جب ان کا انتقال ہوا تو پھر دوسری بیٹی نکاح میں آئیں اسی لئے آپ کو لقب ملا زن نورین زن نورین کا مطلب دو نور والے دو نور والے کیونکہ سرکار دو عالم کی دختر حضور کی بیٹی آپ کے نکاح میں آئیں آپ کو زن نورین کا خطاب زن نورین کا لقب ملا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ رشتے میں حضور صلی اللہ تعالی کے بھانجے ہوتے رشتے میں بھانجے اس لئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی نانی حضور صلی اللہ تعالی کی بھوپی بیٹی کے بیٹے ہوئے اس لئے آپ حضور صلی اللہ تعالی سے بھانجے ہونے کا شرف بھی رکھتے ہیں یہ نسبت بڑی عظیم نسبت ہے اور خدمت اسلام میں اللہ کے دین کی راہ میں جو آپ کی غربانیاں ہیں اور آپ کا جو انداز سخاوت ہے اسی بنیاد پر پوری دنیا میں مثل مشہور ہے سخاوت عثمان سخاوت عثمان یعنی ان کی سخاوت اتنی تھی کہ اپنے لئے کم استعمال کرتے تھے لیکن جتنی دولت تھی وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا میں خرچ کرتے تھے دین کی راہ میں خرچ کرتے تھے کئی بار آپ نے سنا کہ جب کبھی رسول پاک نے کسی موقع پر اگر اعلان فرمایا ہے کہ دین کی کاموں کے لئے ضرورت ہے تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی اپنا مال اپنا احساس پیش کر دیتے ان کی یہ عادت تھی اس لئے کہ کبھی آپ اس سلسلے میں پیشے نہ رہے بلکہ جب بھی موقع آیا آپ نے بے پناہ دولت اللہ کی راہ میں خرش کی اور وہ واقعہ جو بہت مشہور ہے کہ حضرت عثمان غنی محفی میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی اعلان فرمارے جنگ تبرق میں جانا ہے اور اس وقت بڑی غربت اور بڑی تنگی تھی مال کی کمی تھی مجاہدین اسلام کے پاس سواری کے لئے سواریاں نہیں ہیں تو رسول پاک صلی اللہ نے اشارت فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کرے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے ارز کرتے سو اوٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش کر رہا ہوئے ایک سو اوٹ یہاں معمولی بات نہیں اس لگت بھی ایک اوٹ کی بڑی قیمت تھی سو اوٹ آپ نے ساز و سامان اوٹ ساز و سامان کے ساتھ اور پیش کر دو سو اوٹ آپ نے پیش کر دیا پھر رسول کائنا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اشارت فرمایا پھر کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کرے تیسری بار بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے ارز کرتے یا رسول اللہ ایک سو اور اوٹ میں اللہ کی راہ میں پیش کر تین سو اوٹ ساز سامان کے ساتھ پیش گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوگئے کہ ممبر پر کھڑے ہوگئے ممبر پر کھڑے ہوگئے جھومنے لگے اور فرمایا آس و عثمان کو اللہ نے اتنا نواز دیا ہے کہ کوئی چیز ان کے لئے نقصان دے نہیں ہوگی یعنی نہ ان کا ایمان ختم ہوگا نہ ان کے لئے خیر کی دولت ختم ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں خیر اور دولت عطا فرمائے آج آپ کو سن کر حیرت ہوگی حضرت عثمان غنی صدقہ آج بھی بٹھ رہا ہے آپ کو معلوم ہے تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا ایک باغ تھا اس باغ کو آپ نے وقف کر دیا تھا وہ آج بھی وہ باغ موجود ہے وقف ہے اور اس باغ کی جتنی آمدلی آتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی نام پر ایک بینک اکاؤنٹ ہے وہ آمدلی اس اکاؤنٹ میں آتی ہے اور پھر وہ ہی غربہ میں تقسیم کی جاتی آج تک ان کی طرف سے صدقہ بٹھ رہا ہے یہ اللہ کی راہ میں سخاوت کا جذبہ تھا حضرت محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ بڑی عظیم شان کے مالک ہیں اللہ نے آپ کو بڑا عظیم رتبہ عطا فرمایا ان کی بارگاہ میں بھی عصال سواب کا احتمام کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے اپنے طور پر گھر میں فاتحہ خانی عصال سواب کا احتمام کریں اور ان کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ اکرام کی محبت عطا فرمائیں تمام گناہوں برائیوں اور فوائشات اور تمام خرافہ سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں ایمان پر زندہ رکھیں ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین علیہ صلی اللہ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاؤ مُبِين السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ